بیٹا آج فرس ٹیر میں مارا یہ لیکچر ایٹین ہے ہم لاسٹ ٹیم ایکسسائز سیون ٹویل پوائنٹ سیون کا رہتے آج ہم اس کے مزید کچھ کوسٹن کریں گے ایکسسائز ٹویل پوائنٹ سیون ہی کے قسطن نمبر تھری کا پہلا پارٹ کر رہا ہوں بیٹا ٹرائنگل اے بی سی میں آپ کو بیٹا یہ وہ کیس ہے جس میں تینوں سائیڈز آپ کو گیون ہیں تو بیٹا جس میں تینوں سائیڈز گیون ہوگی تو پھر اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا آپ کو ایری آف ٹرائنگل کیسے ملوم کرنے دیکھئے گا اس میں سائیڈ اے دیئیس ایٹین سائیڈ بی دیوئے آپ کو ٹوینٹی فور سائیڈ سی دیوئے تھرٹی دیوئے تھرٹی یہ کوئی بھی ٹرائنگل ہوگی جب آپ کو ایری آف نکالنے اس میں اسے ڈیل اب اس میں جب تینوں سائیڈز کی مرد تو اس کے لیے فارمولہ یہ ہے بیٹا ایس انٹو ایس مائنس ای انٹو ایس مائنس بی انٹو ایس مائنس سی اب اس میں بیٹا پہلے آپ کو ایس ملوم کرنے اے بی سی گیون ہے ایس نکالنے کا یہ فارمولہ ہے ایس اے پلس بی پلس سی اوور ٹو اے کی قیمت ہے ایس ایٹین پلس ٹوینٹی فور پلس تھرٹی اوور ٹو انہیں ایڈ کرنے کے بعد جب ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ایس کی قیمت ہمارے پاس بیٹا سکس آ جائے گی تو آپ نے جب بھی یہ فارمولہ یوز کریں جسے ہم ہیروز فارمولہ کہتے ہیں بیٹا اس میں پہلے آپ کو وہ جو سائٹس اے بی سی گیون ہیں ان کی مدد سے ایس کی قیمت نکالنے اب فارمولہ جو آپ نے نکھا وایس میں بیٹا یہ ویریز پوٹ کریں گے ایس اس میں ہے تھرٹی سکس انٹو ایس مائنس ایت ایس کی جگہ لکھیں گے تھرٹی سکس مائنس ایک کی قیمت ہے ایٹین ایسی ایس مائنس بی تھرٹی سکس مائنس ٹوئنٹی فور پھر ہے بیٹا ایس مائنس سی تھرٹی سکس مائنس تھرٹی آپ اسے بھی کلکولیٹر میں ایک ہی دفعہ ساری ویلیز کو سمپلیفائی کرنے جائے گا تو جب آپ کلکولیٹر سے ان کو سمپلیفائی کریں گے تو ڈیل کی قیمت آ جائے گی تو یہ آپ کے پاس ایری آف ٹرائنگل آ جائے گا نیکس بیٹا کوسٹن فور میں باہر پاس گیون ہی ہے ان ٹرائنگل اے بی سی میں ڈیل دے دیا بیٹا یعنی ایری آف ٹرائنگل دے دیا اس کے ساتھ بیٹا اس نے سائیڈ اے اور سی بھی آپ کو دے دیا کوسٹن نمبر فور کی سٹیٹمنٹ جب آپ ایک سے دیکھیں گے پڑھیں گے تو اس میں بیٹا جیسے اس سے پہلے کوسٹن میں ہم ڈیل یعنی ایری آف ٹرائنگل ملوم کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایری آف ٹرائنگل گیون ہے بیٹا اور اے بی سوری اے اور سی سائیڈز بھی گیون ہے اور ملوم ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں سائیڈز کا درمیانی آنگل اگر فگر جب بھی آپ دیکھیں گے اس میں تو اگر اے اور سی سائیڈز ان کے درمیان ہمیشہ آنگل بیٹا بنتا بیٹا تو ان دونوں سائیڈز کا انکلوڈی آنگل یہ آپ کو اس میں ملوم کرنا ہے اب کیونکہ یہ دو سائیڈز اور ایک اینگل والا کیس ہے ایری آف ٹرائنگل کا تو ہم اس میں بیٹا یہ فارمولا لکھ رہے ہیں اب اس میں ڈیل کی قیمت بھی ملوم ہے ڈیل کی وہ قیمت ہم پھوٹ کر دیں گے ایسی بیٹا یہ ایک کی ویلیو ہے that is 79 c کی قیمت ہے 97 یہ ویلیو سپوٹ کرنے کے بعد ہمیں بیٹا چاہیے تو یہاں سے بیٹا ہم سائن بیٹا کی پہلے سٹیپ میں ویلیو نکال پائیں گے بیٹا سب سے پہلے رائٹ سائیڈ پہ یہ 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس نے لیفٹ سائیڈ پہ آکے 2437 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اس کو بیٹا رائٹ سائیڈ پہ سوری لیفٹ سائیڈ پہ آکے آپ ملٹیپلائی کر دوں گے 2 into 2437 ایسی بیٹا 79 اور 97 یہ سائن بیٹا کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے تھے یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ جب لیفٹ سائیڈ پہ آئیں گے تو یہ ڈیوائیڈ ہوں گے تو یہ آپ کے پاس اس کے نیکس فون بنے گی یعنی سائن بیٹا کس کی اکل ہوگا 2 into 2437 divided by 79 into 97 اب پھر بیٹا جب کلکلیٹر سے اس کو سمپلیپائی کریں گے ایک ہی دبائن سب پہلی اس کو سمپلیپائی کریں گے تو سائن بیٹا کی قیمت آ جائے گی 0.63604 آپ کوشش کریں کہ 0.63 کے بعد up to 4 digits تک یہ value ضرور لکھا کریں تو آنسر زیادہ accurate آئے گا اگر آپ کم values لکھیں گے تو آنسر میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے بیٹا اب بیٹا جب آپ نے سائن بیٹا کی قیمت نکال لی یہ سائن بیٹا کی قیمت آئے گی ہمیں چاہیے بیٹا تو سائن اب رائٹ سیٹ پہ آئے گا تو انورس ہو جائے گا بیٹا یعنی اب ہم کیا لیں گے ان کے دونوں طرف انورس لیں گے ہم اسے کہتے ہیں taking inverse on both side sine inverse لیں گے right side پہ یہ value آپ پاس ادھر بھی sine inverse لیں گے left side پہ بیٹا رہ جائے گا ہمارے پاس after simplification right side پہ جب آپ اس کو calculator سے simplify کریں گے تو آپ کے پاس 39.5 degree یہ اس cancer آئے گا تو یہ angle بیٹا آگیا یہ اس cancer ہے ہو سکتا بوک والے نے اس کو degree minute کی نوٹیشن کے ساتھ دکھاؤ تو آپ اس کو جب calculator کی مصد degree minute والی key کو press کریں گے وہ key جس کے اوپر یہ sign بنے ہوگے یہ ایسے ڈاٹ zero پھر ایسے ایک prime sign ہوگی پھر ایسے دو prime sign یا common جب آپ اس کو press کریں گے تو یہ والی value degree minute میں آپ کے پاس آ جائے گے تو یہ 39 degree اور 30 minute لیں گے یہ اس cancer ہے بیٹا تو آپ نے یہ question ایسے مکمل کرنے ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ یہ question کر لیں گے اگر کوئی question اگر آپ سے نہ ہوا تو آپ بیٹا شیئر کیجئے گا پھر آپ کو وہ question بھی سمجھا دیں گے next بیٹا ہم نے جو exercise کرنی ہے that is 12.8 اس میں جو فارمولے یوز ہوں گے وہ میں نے لکھیں مٹا یہ بیٹا half angle ہے جو اس سے پہلے آپ exercise 12.3 کے بعد پڑھ کے آئے ہیں exercise 12.3 کے بعد آپ نے love cosine love sign love tangent اس کے بعد half angle کے فارمولے بھی بک میں mention ہے تو بیٹا یہ آپ نے وہاں سے بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی یہ لکھے ہیں میں نے جیسے یہ sine alpha by 2 کی فارم that is s minus b into s minus c divided by bc سارا square root کے ساتھ ہے یہ بیٹا ایسی sine βیٹا کے لئے اسی طرح اسے آپ sine gamma by 2 کے لئے بھی لکھ سکتے ہیں میں نے یہ دو لکھی ہیں وہ بھی آپ اسی فارم کے مطابق لکھ سکیں گے اب جو بات اس میں اسے بات سمجھنے یا یاد رکھنے کے معلے سے ہے بیٹا جب اس میں alpha by 2 یعنی alpha والا angle involved ہوگا تو اس میں دیکھیں a نہیں آرہا s minus b s minus c over bc ایسی جب بیٹا یہ بیٹا ہے تو اس میں دیکھو b نہیں آرہا یعنی کیا آرہا s minus a s minus c over ac تو یہ بیٹا اس کو اسی طرح اگر آپ لکھنا چاہو گے sine gamma by 2 تو اس میں c نہیں آئے گا تو وہ بنے گا s minus a s minus b divided by ab تو ایسی بیٹا آپ اس کی تیسری فارم بھی لکھ سکتے ہو یعنی gamma والی فارم بھی اسی طرح بیٹا پھر cause کے لیے یعنی اس کے لیے half angle یعنی alpha by 2 کے لیے cause alpha by 2 اب اس میں alpha ہے تو اس میں a آئے گا s into s minus a اور بٹے میں کیا آجائے گا a کے بعد جو دو سیٹس پر کی that is bc ایسی جب cause beta by 2 ہوگا تو یہ آئے گا s into s minus b اور نیچے کیا آجائے گا a c یا c ہے تو اسی طرح اگر آپ لکھنا چاہو گے تو cause gamma by 2 تو وہ بنے گا s into s minus c gamma کے لیے اور پھر اس کے ساتھ بٹے میں کیا آئے گا a b نیکس بٹے اس میں جب آپ tangent کے لیے لکھو گے تو کیونکہ tangent ہمارے پاس بٹا sine over cause کے فارملے سے حاصل ہوتا ہے جب tangent alpha by 2 کے لیے آپ نے لکھنا ہوگا تو اس میں sine alpha by 2 اور بٹا یہ cause alpha by 2 ان دونوں فارملاز کو use کریں گے یعنی اوپر sine کی کی مطاقی نومینیٹر میں denominator میں cause کی دیکھیں یہ بی سی بی سی سے کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس sine alpha by 2 کا انصر آئے گا s minus b into s minus c divided by s into s minus a تو یہ بٹا tangent alpha by 2 کا فارملہ بنے گا بس کے روٹ ایسی tangent beta by 2 کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں جب بیٹا ہمیں ان کے ریسی پروکل یعنی card, secant, cosecant کے لکھنے ہوں گے تو انہی فارملاز کے ہم ریسی پروکل لکھ دیں گے یعنی انہیں ہم الٹا کے لکھ دیں گے بیٹا جیسے میں نے card alpha by 2 کے لیے لکھا ہے تو card کیا ہے بیٹا tangent alpha by 2 کا ریسی پروکل بنے گا اس کا الٹ ہوگا تو card alpha by 2 کا انصر کیا آئے گا یہ s into s minus b یعنی tangent والے میں یہ اب denominator میں آ جائے گا جبکہ denominator میں کیا آئے گا s minus b اور s minus c بس کے روٹ ایسی آپ secant کا جب لکھنا چاہو گے تو وہ card کا ریسی پروکل ہوگا یہ ہم نے card لکھا ہو اس کا ریسی پروکل لیں گے تو secant کا بنے گا ایسی آپ cosecant کا بھی لکھنا چاہو گے تو sign کے فارملے کا ریسی پروکل لے لیں گے وہ آپ کے پاس cosecant کی values بن جائیں گے مزید بیٹے اس میں سے کچھ اور فارملے یہ جو ہم اس سے پہلے area of triangle کا فارملے بھی last time last lecture میں دیکھ کر آئے ہیں del کس کے کل ہوگا 1 بٹا 2bc sin alpha 1 بٹا 2ca sin beta اس طرح del 1 بٹا 2ab sin gamma تو یہ اس میں سے فارملے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی اس میں use ہوں گے ایسی del scale ہم پڑھ کے آئے ہیں that is s in del پڑھ کے آئے ہیں that is s into s minus a s minus b s minus e that is hero فارمل تو جب بیٹا آپ scale لیں گے left side پہ scale لیں گے تو del scale بن جائے گا right side پہ scale لیں گے تو بیٹا یہ scale root ختم ہو جائے گا تو del scale اس کے equal ہیں تو جب ہم question کریں گے تو عام طور پہ ہم دیکھیں کہ وہاں پہ del scale کی یہ قیمت ہم use کر رہے ہیں اس لئے میں اس کو del scale والی فارم میں بھی لکھ دی ہے یہ ایک فارمولا یہ بھی ہم اکثر use کریں گے next exercise میں یہ والی فارم یہ والی فارم same ہے فرقصر یہ ہے کہ اس میں ہم نے اس کو scale کے ساتھ لکھا ہوئے بیٹا ایسی 2s جیسے پہلے لکھ کر رہے ہیں کہ s برابر ہوتا ہے a plus b plus c over 2s کی قیمت ہوتی ہے تو جو بٹے والا 2 ہے یہ left side پہ آکے s کے ساتھ multiply ہوگا تو 2s کی اس کے equal ہے جائے گا that is a plus b plus c تو 2s اس کے equal ہے بیٹا تو اکثر کیونکہ ہم اسی فارم میں یعنی a plus b plus c کو یہاں تو 2s سے replace کیا کریں گے یہاں 2s کی قیمت ہم next exercise میں use کریں گے that is a plus b plus c next بیٹے اس میں that is capital r یہ ہوگا a over 2sin alpha یہ بیٹا b over 2sin بیٹا کے بھی equal ہے اور capital r c over 2sin gamma کے بھی equal ہے لیکن capital r اس کے بھی equal ہے ہم نے انھی فارمولان سے بیٹا یہ اس کا result بھی drive کیا ہے that is a b c over 4 del capital r کی یہ قیمت بھی ہم use کرتے ہیں اور یہ بھی capital r کیا چیز ہے ابھی میں یہ بھی چیز بتاتا ہوں اس میں اسی طرح بیٹا small r یہ ہے del over s کے equal اسی طرح بیٹا r1 کے del over s minus r2 ہوگا del over s minus b جبکہ r3 ہوگا del over s minus 3 تو بیٹا اس میں capital r کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہے circum radius circum radius کیسے کہتے ہیں کہ جب بیٹا آپ ایسا circle بنائیں گے کہ جو کسی بھی triangle کی تینوں vertices میں اسے پاس کرے گا مثلا اس figure میں اگر یہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اگر کوئی triangle ہے بیٹا آپ کے پاس تو یہ ایسا circle جو اس کے vertices میں اسے پاس کر رہے بیٹا ایسے circle کو ہم کہتے ہیں circum circle اس کو ہم کیا کہتے ہیں circum circle اب یہ اگر اس circle کا center ہے تو پھر بیٹا یہ چیز اس کا radius بنے گی یا ایسے جو بھی لے لیں آپ یہ اس کا کیا بنے گی radius تو اس کو بیٹا ہم capital R سے represent کرتے ہیں that is circum radius اسی طرح جو small r ہے یہ بیٹا آپ کے پاس suppose کریں کوئی triangle ہے اب یہ circle اس triangle کی اندر جائیں یعنی اس کی sides کو touch کر کے بن رہے ایسے circle کو بیٹا ہم کہتے ہیں in circle اس circle کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں circum circle اس circle کو ہم کہتے ہیں بیٹا in circle اب یہ جو in circle ہے اس کا یہ جو اگر center ہے اس کا بیٹا اس circle کا تو یہ جو distance ہے یہ اس کا radius ہوگا اس کو ہم small r لکھا کرتے ہیں اس کو ہم کہہ لکھتے ہیں small r ایسی فردہ بیٹا اگر یہ کوئی آپ کے پاس triangle ہوگی یہ آپ کے پاس triangle suppose a b اور یہ c ہے اس کا vertex تو پھر بیٹا یہ اس triangle میں a c کی produce side یہ b c کی produce یعنی اس کی sides بڑھا لیں گے اور یہ b c تو ایسا circle جو in sides کو ایسے touch کر رہا ہو اس circle کو ہم کہتے ہیں اسcribe circle یا ای circle اس کا نام کے بیٹا ای ایسرکل اب اس کا جو center یہ center ہے تو یہ جو اس کا distance ہوگا یا یہ جو اس کا distance ہوگا یہ اس کا radius بنے گا ہے تو اگر یہ vertex c کے سامنے ہوگا تو پھر بیٹا ہم اس کو r3 کا نام دیں گے اگر یہ vertex a یہاں پہ ہو تو پھر b اور سیدھر آ جائیں گے تو پھر بیٹا ہم اس کو r1 کا نام دیں گے اس radius کو اگر یہ vertex b جہاں پہ ہو جنی اس کے سامنے یہ بنے آپ پاس پھر اسے ہم بیٹا آر ٹو کا نام دیں گے تو آر ون آر ٹو سے کیا مراد ہے اسے ہم کہتے ہیں that is سرکل کو کہتے ہیں e سرکل اور اس ریڈیس کو ہم کہتے ہیں e ریڈیس یا اسکرائیب ریڈیس بیٹا اپس اسی طرح بیٹا یہ ہے in سرکل اور اس کے ریڈیس کو ہم کہتے ہیں in ریڈیس یہ جو سمال آرہے یہ ہمارے پاس in ریڈیس ہے ایسی بیٹا یہ آپ پاس جو سرکم سرکل ہے یہ اور یہ ریڈیس کہلاتے ہیں آپ پاس سرکم ریڈیس یہ اس کے لئے جو نوٹیشن تھی جو اس میں سے کون سی چیز کیا ہے یہ آپ پاس